موسیقی میں نے یہ سوچ کے لگائے نہیں خوابوں کے درخت میں نے یہ سوچ کے لگائے نہیں خوابوں کے درخت کہ کون سہرا میں لگے پیڑ کو پانی دے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا ناظرین آج ہم لوگ یہاں ختم ڈزر سفاری کیم میں آئے ہوئے ہیں جہاں پہ تیسرا عظیم الشان سہرا میں شاہ مشاعرے کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں انڈیا پاکستان یو ای کے نامور شہرہ اکرام شرکت کر رہے ہیں اور آئیے اسی حوالے سے اندر چل کے ہم لوگ سامین آرگنائزرز اور شہرہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ اس قسم کے شاعرے اردو عدب کے فروغ کے لیے کس حد تک ضروری ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سینئر شاہر یاکوب تصور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کی ابتداء کب کی اور اس قسم کے مشاعرے اردو عدب کے فروغ کے لیے کس حد تک ضروری ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم السلام جناب شاعری تو خون میں رچی بسی ہوتی ہے اور اگر میں ازیر کے خون میں شاعری کی ابتداء کب کی تو میری آٹھویں جماعت میں پاقیدہ شاعری میں نے شروع کر دی تھی اور اسکول کے زمانے میں خاصے اشارک ہے لیکن پھر آستہ آستہ جو ہے وہ مکنہ رکوش ہوتا کیا اس لئے کے مصرفیات دوسری ہوتے گی لیکن سب سے زیادہ پھر شاعری کو جو میری بوسٹ ملا ہے وہ ابودابی میں آنے کے بعد ہوا ہے وہ نائنٹین سیونٹی فائف سے ہے تو اور اس طرح سے جو ہے وہ معاملات چلتے رہے اور اب تقیباً میری پندرہ سولہ کتابیں جو ہیں وہ چھپ چکی ہیں شاعری کی اور لوہوں میں عام ہو چکی ہیں اور جو اس قسم کی لوکیشنز ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جیسے اس شاعرے کو ایک تھیم ایک نام دیا گیا ہے سہرا کی شام تو اس حوالے سے آپ کا کیا مدد سہرا کا جہاں تک تذکرہ ہے تو سہرا کے سلسلے میں میں نے میری شاعری کے تعلق سے میں نے بہت سے اشار کہیں جس میں سہرا یہ رنگ ملتا ہے اور سہرا میں کی صعوبتوں کا ذکر ہے اور یقنی بات ہے جس ماحول میں آدمی رہتا ہے شاعری جذبات و احساسات کی ترجمانی کا نام ہے اس ماحول کا اثر اس کے اشار پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور انہی سے جو ہے وہ تدریس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس سے کیا سباق حاصل کرتے ہیں اور کیا چیزیں لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہیں ان مقامات سے جن مقامات میں وہ خود شامل نہیں ہیں اور آخر میں آپ کا اپنا پسندیدہ ایک شاعر جو ہے نا وہ تدویر میڈیا کے ناظرین کے لیے ہر شاعر کو اپنے سارے شاعر پسند ہوتے ہیں لیکن میں ایک شاعر جو اکثر لوگوں کو پسند آیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اڑی ہے جب سے پرندوں کی واپسی کی خبر اڑی ہے جب سے پرندوں کی واپسی کی خبر ہر ایک شخص نے پنجرہ خرید رکھا ہے ابھی اس وقت ہمارے صدر موجود ہیں میمکہ فسل صاحب جو ایک رومانوی شاعر بھی ہیں اور فائن آرٹس بھی ہیں پینٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں آپ اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو نو جوان نسل ہے آنے والی نو جوان نیو جنریشن ہے یہ زیادہ تار رومانوی شاعری سنبسند کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان کا کیا موقع ہے جی اسلام علیہ وسلم اچھا اس میں ایسا ہے کہ محبت کا جو انصر ہے نا وہ ہر انسان کے اندر پتہشی طور پر اللہ تعالیٰ نے دولپ ہو جاتا ہے اور محبت جو ہے اس کے متعلق بات کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے اور لوگوں تک اس کو بات کو پہنچانا جو ہے اس میں سہل رہتا ہے اور جو بنیادی طور پر شروع میں شاعری کرتے ہیں محبت میں موضوع میں اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو بات کرنے میں آسانی ہے لیکن سب سے زیادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ اس کو جلدی اسے امپریس بھی ہوتے ہیں اور اس کی داد بھی ان کو ملتی ہے اگر آپ کسی ٹیکنیکل شاعر یا شاعری پہ جائیں یا کسی اور موضوع پہ جائیں تو اس کا رسپونس ان کو نہیں ملتا ہے اس لیے ان کو بہتر سمجھتے ہیں اگر ہم مقصد ہے محبت کے موضوع پہ جو چیز زیادہ لوگوں کو قبول بھی ہو جس کا ان کو رسپونس بھی آجائے لوگ پڑھ بھی سکے ان کو اس لیے اس پر زیادہ جاتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ آپ اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں پنجابی میں بھی شاعری کرتے ہیں ٹیک ہے تو کون سی زبان میں آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے ایزا شاعر دیکھیں شاعری بالکل آپ نے بجاہ فرمایا کہ دونوں زبان ہمیں میں کرتا ہوں پنجابی چونکہ میری مادری زبان ہے اور یہاں پہ جتنے بھی سامائین ہیں میرے یہاں پہ جو لوگ ان کا خیال ہے کہ میں پنجابی زبان میں اچھا کہہ بھی لیتا ہوں تو شاید اس کے ادائی کی بھی اچھی کر لیتا ہوں اس لیے بھی کہ میری مادری زبان ہے تو پنجابی شاعری جو ہے وہ زیادہ یہاں پہ سنی جاتی ہے اور آخر میں ہمارے تطویر میڈیا کے ناظرین کے لیے آپ کا ایک اچھا سا شیئر جی میں ایک شیئر پیش کرتا ہوں کہ آپ پہ سنیاں آپ ہی کہیاں تم کی جانے آپ پہ سنیاں آپ ہی کہیاں تم کی جانے کلیاں اپنی جانتے سہیاں تم کی جانے ناظرین آج کے مشاعرے سہرہ میں شام میں آپ ہر ساتھ فیملیز بھی موجود ہیں تو آئیے فیملی سے بات کرتے ہیں جی سامیکل والیکم السلام آپ کا نام ترنم اوکے سو آپ کو کیسا فیل ہوئے یہاں اس مشاعرے میں آکے اور جو آرینجمنٹس ہیں انتظامی کی طرف سے آپ کو کیسا لگایاں مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کیونکہ مشاعرے بہت ہوتے رہتے ہیں شہروں میں آڈیٹوریمز میں لیکن جو یہاں پہ انہوں نے شام رچائی وہ ایک بہت منفرد شام رہی اور بہت اچھا انتظام تھا فیملیز کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت اچھا انتظام تھا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو مشاعر ہیں اور دو عدب کے حوالے سے ہونے چاہیے مسلسلہ کے پیوچر میں بھی جی کافی مشاعرے ہو بھی رہے اور ہونے بھی چاہیے ایسے خاص طور سے جہاں لوگ انکریش کیا جا ان کو کہ فیملیز کو لے کے آئیں تاکہ ایک فیملیز کا بھی بانڈنگ ٹائم ہو جائے جو اگر ہمارے ساتھ مسررت عباس موجود ہیں جو کہ شائر بھی ہیں اور آج کیس شو کے آرگنائزر بھی ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں اس مشاعرے کے حوالے سے جی اسلام علیکم سلام علیکم السلام سر سب سے پہلے تو تطویر میڈیا کی طرف سے آپ کو کانگریجولیٹ کریں گے کہ آپ نے اتنا اچھا ایونٹ اور کامیابی ایونٹ جو ہے وہ منقت کروایا آہ اس کے حوالے سے ذرا ہمارے تطویر میڈیا کے ناظرین کو بتاتے چلیے گا کہ یہ جو ایک سہرام شام کا کنسپٹ آپ نے دیا ہے آہ اس کے پیچھے کیا تریخی پس منظر ہیں اور اس شوک یہ جو آج کیا مشاعر آئے یہ کتنا پرانا ہے اس کی تاریخ کیا ہے جی والاکم السلام سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ آپ لوگ ہمیں جوائن کیا آپ لوگوں نے یہ ایکچلی ہم اپنی مختلف مشاعریں دیکھتے ہیں سنتے بھی رہتے ہیں شہروں کے اندر مختلف تھیٹرز کے اندر حال کے اندر لیکن ہمارا ایک شروع سے ایک ارادہ تھا کہ ایک تو پورے امراد کے جتنے موجودہ شاعر ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے جنہیں سننے والے ان کو اکٹھا کیا جائے تو یہ تقیبہ ہمارا یہ تیسرا سالانہ مشاعر ہے اس سے پہلے ہم دو ایک لینڈ میں ایک ہمارا ارادہ ہے اس کو انشاءاللہ ہمیشہ آگے بھی لے کے چلیں گے ساتھ چلیے گا اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو لوکیشن آپ نے چوز کی ہے ٹھیک ہے بیسیکلی اس کے پیچھے کیا ایک کنسیپٹہ کیا ایک سوچ تھی جیسے کس مشاعر کے انوان سے آپ کو پتا چلے گا کہ سہرہ کی شام یا سہرہ میں شام تو ہم یہی سوئی تھی کہ ایک اوپن ایریے میں بلکل اوپن کچھ شو کے طائب سے ہم کیا کہتے ہیں کمرشلزم سے تھوڑا ہٹ کے تو اس کی وجہ سے ہم لوکیشن چینج بھی کرتے رہتے ہیں ہم دفعہ جیسے ہم نے لینڈ میں کیا پھر ہم ہی اور آگے جائیں گے تو تاکہ ایک اوپن ایریہ بلکل نیچرل ایریہ تاکہ سب کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایزا شاعر آپ شاعر بھی ہیں تو شاعر ہونے کے ناتے سے بتائیں کہ ایک نارمل کنسیپٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں دیا جاتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اردو سے دور ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اردو عدب کے فروغ کے لیے یہ مشاعرے ہونا کس حد تک ضروری ہے میرا نیک خیال ہے کہ نوجوان نسل اردو سے دور ہے آپ پاکستان میں دیکھیں ہندوستان میں دیکھیں یہاں عمرات میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہاں شاعر پڑھنے والے سننے والے کتنے لوگ یہ اردو کی محبت میں ہی آئے ہیں پاکستان میں بھی یونیورسٹری لیول میں سکول لیول میں بہت پروگرام ہو رہے ہیں اور اردو بقیدہ بہت شاعری ہو رہی ہے اس میں تو میرے خیال میں انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ ہوتے رہیں گے اور بہت سارے لوگ ہیں جو فرس ٹائم اس میں آئے ہیں تو انشاءاللہ جب وہ اس کنسپس کو دیکھیں گے تو مزید اپنی بچوں میں بھی اس کا روجان پیدا کریں گے اور آخر میں جاتے ہوئے ہماری تطویر میڈیا کے لیے ایک آپ کا خوبصورت شعر ایک اپ میرا اپنی شعر ہے کہ شوق سارے ہی زمانے سے جدا رکھے ہیں شہر کو چھوڑ کے ویرانے بسا رکھے ہیں پہلے ڈر در کے جلاتے رہے کمروں میں چراغ اب دیئے ہم نے ہواوں میں جلا رکھا جی اسلام علیکم آپ کا نا سبا سبا کیسا لگ رہا ہے آپ کو آر اس مشاہرے میں آکے اور جو انتظامات کیے گئے ہیں انتظامین کی طرف سے انتظامین کی طرف سے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے اور اس لوکیشن کے والے سے آپ کیا کہنا چاہیے ہیں بہت خوبصورت بہت اچھے مناظر ہیں بہت اچھا انتظام ہے بہت ہی اچھا لگا سب سے زیادہ کیا اچھا لگا کھانا یا انتظام انتظام زیادہ اچھا لگا یہ جو لوکیشن ہے سہرا میں آج سوالے سے اور ایسے پروگرام کتنے آگے فیوچر میں ہونے چاہیے ہیں جس سے لوگوں کو get together ملے جیسے کرونا کے بعد کرونا میں سب ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد ابھی جو ہے وہ دوبارہ سے gathering جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی تو اس قسم کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ فیوچر میں کس حد تک یہ ضروری ہے جی بلکل بہت ضروری آگے ہونے چاہیے اس سے مطلب لوگ کو جن کو شوق ہے مشاعروں کا اور وہ بھی باہر آئیں وہ بھی انجوائے کریں ملیں اور زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے جس طرح کا یہ محول دیا گیا ہے اسی طرح کا محول دیا جائے تاکہ لوگ فیل فری کریں آنے کے لیے اور اچھا محسوس کریں اور انجوائے کریں آپ کتنا انجوائے کریں میں تو الحمدلہ تک بہت انجوائے کر رہا ہوں تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے حسن رضا صاحب جو کہ کریٹیو مورز کے سی او بھی ہیں اور آج کے مشاعرے کے سپانسر بھی ہیں اور آرگنائزر بھی ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام کیسے ہیں سارا میں بلکل ٹھیک ٹاک شکریہ اچھا سار یہ بتاتے چلیے گا کہ یہ جو آپ نے تعاون کیا ہے حسوس اس مشاعرے کے لیے اس کے پیچھے آپ کا کیا کنسپٹ ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے اس جگہ پر مشاعرہ منکت کروا کے اس کے پیچھے آپ کا کیا کنسپٹ ہے اس لوکیشن کے بھی یہ جو آپ نے فرسٹ کوئشن کیا کہ آپ کیوں کروا رہے ہیں صحیح ہے وہ یہ مقصد ہے اپنی جو ہماری زبان ہے مین زبان جو ہماری اردو لینگویج ہے مین مقصد ہے اس کو پرموٹ کرنا تو یہ آپ کے پہلے قویشن کا انصر ہے سیکنڈلی جو ہے وہ ہم کیوں سپانسر کر رہے ہیں اور یہ مشاعروں کا انقاد کیوں کر رہے ہیں موسٹلی یہ مشاعریں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پچھلے گزرے ہوئے شاعر اور جو موجودہ وقت کے جو شاعر ہیں ان کو بہت زیادہ ضرور ہے سپورٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر ہم سپورٹ کریں گے تو یہ ہماری آنے والی شاعری کو بھی زندہ رکھیں گے اچھی اچھی ہم کو کلام ملے گا نات بھی ملتی ہے ناتیں پر لکھتے ہیں بہت زیادہ اور اس میں پھر صوفیانہ کلام بھی ہے اور پھر شاعری دوسری بھی ہے گیت بھی ہیں لکھتے ہیں جو گانے والے بھی ہیں وہ بھی ہیں تو یہ مین چیز تو اردو لینگویج ہے مین اردو زبان جو ہماری ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور آج کے اس مشاعرے میں آپ نے جو شاعر بلائیں انتحاب سے بلائیں یا ایک اوپن مشاعرہ تھا آپ نے سب کو دعوت دی تھی اس میں جی جی ایک چلی ہم یہ جو اس دفعہ یہ جو شاعرہ مشاعرہ منکت کیا ہے نا یہ ہم نے کل عمرات کا کیا ہے کہ عمرات میں جتنے بھی شاعری اردو میں جو بولنے والے ہیں وہ سب کو مدعو کیا ہم نے ہم نے اس کو اوپن کہا تھا کہ جتنے بھی عمرات میں شاعر ہیں وہ سب یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں چاہے وہ پاکستان سے ہیں اور چاہے انڈیا سے ہیں صحیح ہے تو ماشاء اللہ پاکستانی والے آئے ہیں اور انڈیا والے بھی آئے ہوئے ہیں سارے یہاں پر تو مین مقصد تو یہ ہے کہ کسی کو سپیشل منتخب نہیں کیا گیا کہ ان ان کو بلائے جائے اس میں ہم نے سب کو بلائے اور میرا خیال ہے کچھ تقریبا آراؤنڈ فیفٹی شاعر آئے ہوئے ہیں جس میں فورٹی جو ہیں وہ پاکستان نہیں ہے اور تقریبا محل مور دن ٹین اور لیس دن ٹین انڈیا بھی ہیں اور اردو عدب کے لحاظ سے اس کے حوالے سے آپ نوجوان نسل کو یا لوگوں کو ویسے آپ خود بھی مشل انوجوانی ہیں کیا پیغام ایسا دینا چاہیں گے کہ ہم سب کو کس حد تک جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اردو عدب کو بڑھانے کے لیے اس کو فروک دینے کے لیے جی بلکل پارٹیسپیٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے انتہا تک کرنا چاہیے میں تو یہ کہوں گا اگر آپ کے پاس بچڑ ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنے سورسز ہیں اور سپانسر ہیں یوز کر سکتے ہیں اپنے سورسز کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بڑھ چٹ کے حصہ لینا چاہیے اور یہ نوجوانوں کے لیے ہی کر رہے ہیں تاکہ آنے والے جو ہیں اس میں اپنی پٹسپیٹ کرتے رہے ہیں اور شہور بڑھتا رہے ہیں بس یہ ہی ہے ہماری کوشش جی اسلام علیکم عز pissed آپ کا نام عز اچھا بتاتے چلیں کہ کون کون سے شاعر پسند ہیں جو آج اس شو میں پٹسپیٹ کرتے ہیں تو کون کون سے جو ہیں وہ شاعر اس میں پٹسپیٹ کر نئے اور آپ کا پسندید ہے شاعر کون چلی بہت سارے شاعر پٹسپیٹ کر رہے ہیں لیکن میں جانتا ہوں سروٹ چودری آباز کو ان کی شاعر نہیں میں نے سنی ہے پرسنلی میں ان کو جانتی ہوں بہت اچھا انسان ہے اور ان کے شعر بہت پسند ہیں مجھے اور انہی کی وجہ سے میں آج دبائی سے یہاں آئی ہوں میری سسٹر پاکستان سے آئی اور میں ائرپورٹ سے ڈائریکٹ اس کو یہاں لے کر آئی ہوں اور صرف اس کے لئے کیونکہ اس کو بھی شاعری بہت پسند ہے اور میں خود لکھنا بھی چاہتی ہوں اور لکھتی بھی ہوں کبھی کبھی بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اور مجھے یہ جگہ محول کھانا سب چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اچھا آپ شاعری کرتی ہیں تو آپ کا ایک شیر جو ہے وہ تطویر میڈیا کے ناظرین کے لئے ایکچلی میں ہیسی ٹیٹ کروں گی لیکن میں پڑھ کے اور پھر کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے میں لازمی لکھتی ہوں بلکہ میرے سٹیٹس پہ آتی ہے شاعری لیکن میں نہیں ابھی پڑھ سکتی ناظرین اس وقت ہمارے پاس اس مشاہر سہرام شام کے چیف آرگنائزر رضا احمد رضا صاحب موجود ہے تو آئیے ان سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں اس مشاہرے کے حوالے سے سر سب سے پہلے تو تطویر میڈیا کی طرف سے آپ کو مبارک بات دیں گے کہ آپ نے اتنا شاندار مشاہرہ جو ہے اس کو آرینج کیا اور ایک کامیاب مشاہرہ تھا تو اس کے ساتھ بتاتے چلیے گا کہ اس مشاہرے کے تریخی پسے منظر کیا ہے یہ کتنے سالوں سے آپ اس کو آرگنائزر کر دیں یہ تیسرا مشاہرہ ہمارا سہرہ میں اس سے پہلے کرونا کی وجہ سے تھوڑا ڈلے ہو گیا اور پیچھے دو جو پروگرام ہوئے ہیں وہ کافی کامیاب ہوئے ہیں اور لوگوں نے بہت پسند کیا ہے تو پورے یوئی سے یہاں اس مشاہرے میں لوگ تشریف لاتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں اور اس لکیشن کے بارے میں اس قسم کی لکیشن کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا اور کہاں کہاں سے جو ہیں وہ شاعر اس مشاہرے میں شرکت کر رہے ہیں اس لکیشن کے بارے میں جو سوال ہے وہ میرے ہی ذہن میں آیا اور میرا ایک دوست ہے انجینئر قرم شہزاد اور چھوٹا بھائی ہے حافظ حسن رضا اور دو دوست ہیں چودری مسرد عباس اور عبرار عمر انہوں نے اس کو عملی جمع پہنانے میں میرا برپور ساتھ دیا اور سٹارٹ میں میں اور قرم شہزاد تھے اور بعد میں یہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے اور یہ خیال اسی لئے آیا تھا کہ ہم ادھر روزگار کے لئے ادھرائے ہوئے ہیں کوئی ہمارا کوئی اتنا بڑا کوئی بزنس تو تھا نہیں تو ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس کوئی بڑا گھر بھی نہیں ہے تو کیوں نہ ہم سہرہا کوئی اپنا گھر بنا لیں تو ہم لوگوں کو لے کے آہستہ آہستہ بہت سارا ہم اکیلے ہی چلے تھے تو کارمن بن گیا آپ کے سامنے کتنے لوگ آ رہے ہیں پورے یوے ہی سے لوگ آ رہے ہیں اور کس حد تک آپ پرعظم ہیں اردو عدب کے فروغ کے لئے اس قسم کے مشاہرے کروانے کے لئے کس حد تک آپ پرعظم ہیں کہ مزید ایسے پروگرام جو ہیں یا سال کے بعد یہ پروگرام ہوا کرے گا یا سال کے دوران بھی مزید آپ ایسے پروگرام جو ہیں وہ ارگنیز کرتے رہیں گے لوگوں کی اردو عدب کے فروغ کے لئے اور لوگوں کو اس قسم کی انجوائیمنٹ دینے کے لئے انشاءاللہ ہمارے پلان تو بہت اچھے ہیں اور کوشش کرتے بھی رہتے ہیں نشستیں بھی ہوتی ہیں اور ہمارا ارادہ ہے کہ آگے ہالز میں بھی پروگرام کریں اور ایسے سہرہ میں بھی کریں اور اگر ہمارے ساتھ کوئی آدمی جڑ جائیں جیسے بڑے پروگراموں میں انویسٹر مل جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسا نہیں ملے اور ہم دوست ہی مل کے کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو آتے ہیں وہ دوست بھی ہیلپ ہماری کرتے ہیں اگر کوئی اچھا انویسٹر مل جائے کوئی بڑا مل جائے تو ہم آپ کو پروگرام اس سے بھی اچھا کر کے دکھائیں گے یعنی اردو عدب کے فروغ کے لئے تو یہ سب ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے انڈین لوگ بھی ہیں جو اردو سے محبت کرتے ہیں تو یہ تو سب کا حق بنتا ہے کہ اس میں برچر کا پارٹیسپیٹ کریں اور دوسرا یہ کہ اردو عدب کے حوالے سے اور شائری کے حوالے سے یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو اب کیا میسج دینا چاہیں گے خاص خصوصاً اردو عدب کے فروغ کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا اس پروگرام میں زیادہ نوجوان آئے ہیں اور مستورات ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ سہرہ میں عورتیں آ جائیں لیکن وہ اردو کی محبت میں آئے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اور بھی لوگ آئیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ اردو کی طرف راغب ہو جائیں تو ہماری تو شب و روز یہی کوشش ہے انشاءاللہ دیکھیں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنی کامیاب ہی دیتا ہے اور آخر میں یہ تطویر میڈیا کے ناظرین کے لئے ایک اچھا سا شیر اچھا سا شیر اس ریک زارے عشق میں جنت بھی ہے رضا اس ریک زارے عشق میں جنت بھی ہے رضا رہتے ہیں جس میں شان سے وحشت گزار لوگ آئیسو کے سامین سیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم سر علیکم سلام سر آپ کا نام میرا نام اسمت اللہ سر تو سر بتاتے چلیے گا کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اس مشاعرے میں آکے سہرہ میں شام اور کس حد تک آپ نے اس مشاعرے کو انجوائے کیا ہے سر ہم ادھر آکے بہت خوش ہوئی اور یہ ایک اچھا ایونٹس ہے اور کرونا کے بعد جو ایسا مواقع ملتے ہیں یہ بہت خوشی کا بات ہے اور ہم انجائے کرتے ہیں الحمدللہ اچھا ہے اور تیمیلی گیدرنگ پورا لوگ اکٹے ہو گئے ہیں الحمدللہ ہم خوش ہے توڑا یعنی کرونا کے بعد جو انہیں ایک ریلیف مل گئی ہے عوام کو کہ دوبارہ سے گیدرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ ایک خوشائن چیز ہے ہم لوگ ہیں یہ ہمارے لئے خوشائن چیز ہے ہم ادھر آیا اور خوشی محسوس ہوا ناظرین ابھی اس وقت مرسط موجود ہیں تطویر میڈیا کے منیجنگ ڈریکٹر اسامہ خالد تو آئیے ان سے اس مشاعرے کے حوالے سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے آپ الحمدللہ سر آپ کیسے ہیں بس ٹھیک تھا بتائیں یہ کس کیسے آج آپ نے جو آج کا مشاعرہ ہے اس کو آپ نے کیسے فیل کیا اور کس حد تک جو ہیں آپ متاثر ہوئے اس جیسے کہ یہ آرگنائزرز ہیں کھانے کا بھی ارینج کیا ہوا تھا انہوں نے پھر ایک مطلب کیمپ میں انہوں نے ارینج کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال سر بہت کمال کا مشاعر ہے اور میں بہت اچھا مجھے فیل ہوئے کیونکہ فیملیز یہاں پہ ہیں اور سب لوگ موجود ہیں کھانے کا ارینج ہے اور مرکے بہت کمال کا ہے لوگ بہت کمال کا ہیں اپن اینویٹیشن بہت ساری شہرا کرام موجود ہیں تو ایک پرفیکٹ شام جیسی ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے آج ادفاق سے موسم بھی بہت اچھا ہے تو بڑا اچھا شام ہے اور ایوریتنگ ایک ہے اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرہ تھا ہم لوگ اردو عذب کے فروغ ہم نے بیڑا اٹھایا ہے اور ابھی تک ہم نے جتنے مشاہرے کور کی ہیں اور یہ ایک بالکل منفرد مشاہرہ تھا کہ سہرہ میں ایک اوپن ایر ہے اور بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ آکے اور سب پارٹیسمنٹس انجوائے کر رہے ہیں اور بہت اچھی شام تھی آج کی اور تطویر میڈیا کس حد تک پورا عظم ہے اردو عدب کو فروغ دینے کے لیے اور مشاہروں کو فروغ دینے کے لیے کس حد تک جو ہیں آپ پورا عظم ہے دیکھیں جی ہمارے چیئرمنٹ صاحب جو انجم رضا صاحب ہیں ان کا ایک موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لیٹریچر کو اور اردو کو فروغ دیں گے اردو ہماری قومی زبان ہے لیکن پاکستان میں صرف سات سویصد لوگ اردو بولتے ہیں لیکن اردو کو ہندی کو سمجھنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں تو ہم لوگوں نے ایک موٹیو لیا ہے ہم نے جتنے بھی یہاں پہ مشاہرے کرواتے ہیں جو سوسائٹیز کرواتے ہیں ہم ان کو آج اس پلیٹ فارم سے اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی بھی مشاہرہ کروانے چاہے ہم اپنے پروڈکشن ہوں اس کی طرف سے کی کوریش کریں گے ہم اسے آنئر کریں گے اس کی پرموشن کریں گے اس کی ذمہ داری آج ہم لیتے ہیں اور جاتے ہوئے ایک خوبصورت شیر اگر آپ ہمیں سنا دیں سر اردو کے لیے کمال کا شیر ہے وہ یہ ہے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داگ سارے جہاں میں دوم ہماری زبان کی ہے ناظرین یہ تھی سہرہ میں بیٹی ایک خوبصورت شام یادگار شام کچھ عظیم نفیز شورہ کرام کے ساتھ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا حوث حضر بخاری اور آن دیکھتے رہیے تطویر میریے